بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین لیفٹننٹ جنرل ریٹائر آسم سلیم باجوہ نے اپنے اوپر لگائے گے تمام الزامات کا تحریری طور پر جواب دے دیا ہے انہوں نے پاکستان کے مین سٹیم میڈیا پر آ کر تمام نامور انکرز کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنے اوپر لگائے گے تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے ایک ایک بات کا تفصیلی جواب دے دیا ہے اس بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے میں ایک اور بات ارز کرتا جلوں اپنی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احمد نورانی نے اپنی سٹوری کے اندر جتنی باتیں کی ہیں وہ سب کی سب ایک انڈین آرمی کے ریٹائر میجر کے وی لاؤگ سے لی گئی ہیں اس بارے میں بعض لوگوں نے تنقید کی اور خود احمد نورانی نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور میری سٹوری کے اندر جتنی باتیں ہیں وہ میری اپنی تحقیق ہے اور انڈین آرمی کے میجر سے میں نے کچھ نہیں لیا چنانچہ میں نے ضروری سمجھا ہے کہ اپنے ناظرین کے سامنے حقائق کو رکھتے اور ثبوت کے ساتھ رکھا جائے اور میں اب آپ کے سامنے اس انڈین آرمی کے ریٹائر میجر یعنی میجر گورو آریہ کی وی لاؤگ کی وہ ویڈیو اس کا اقتدائی حصہ رکھنے جا رہا ہوں تاکہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آیا احمد نورانی نے اپنی سٹوری کے اندر جو باتیں بتائی ہیں وہ میجر گورو آریہ کی وی لاؤگ سے لی گئی ہیں یا نہیں آپ خود ملاحظہ فرما لیں نمشکر دوستوں سلام آج میں اپنے پاکستانی دوست پاکستانی بھائی بہن سے مخاطب ہوں اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں بڑے دن ہو گئے ہم نے آپ اس میں بات نہیں کری پس یہی گالی گفتاری کا سلسلہ چلتا رہتا ہے کچھ آپ ہمیں دیتے ہیں کچھ ہم آپ کو دیتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ضرورت ہے کہ ہم آپ سے بات کریں اور آپ کو کچھ بتائیں اور جو بھی ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہم پختہ طور پر انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اس کی جانچ کرنے کے بعد پھر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بھروسہ نہیں کرنا وشواس نہیں کرنا آپ کی مرضی ہے ہم تو آپ کو فورز نہیں کر سکتے ہم آپ کی اوپر دباو نہیں ڈال سکتے کہ آپ ہماری بات مانیں لیکن ہم آپ کو کچھ اور باتیں بولنا چاہتے ہیں آج یہی آپ کے پیارے جنرل لیفٹننٹ جنرل آسیم باجوا صاحب کے بارے میں آپ کو پتا ہی ہوگا کہ یہ کمر جاوید باجوا صاحب جو آپ کے چیف عوامی سٹاف ہوں کے پرشتدار ہیں یہ پہلی چیز یہ سی پیک آثورٹی کے یعنی چائنہ پاکستان ایکنومک آثورٹی کے یہ چیمن بھی ہیں اور یہ ایڈوائزر تو پرائیم منسٹر بھی ہیں سب باج کو کر کے کمپنی ہے بی اے جے سی او باج سے باجوا سے بی اے جے اور سی او کمپنی باجوا کمپنی باج کو کر کے کمپنی ہے میڈل ایست میں یہ کرتی ہے ریال اسٹیٹ کیا بزنس یہ دھندہ اس کا ریال اسٹیٹ کا میڈل ایسٹ میں چلتا ہے لیکن امریکہ میں ایک شہر ہے نائل اوہائیو سٹیٹ کا شہر ہے یہ بڑا پیارا سا شہر ہے وہاں پہ بیج کو کیا کام کرتی ہے ایک سو پچیس ان کے ریسٹرانٹس ہیں پاپا جان کے ایک سو پچیس ریسٹرانٹس اور اس کے علاوہ ان کے پچیس اور مختلف قسم کے ریسٹرانٹس ہیں جو کی امریکہ میں جو کی کینیڈا میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں پاپا جان یہ جو برینڈ ہے اس کے سب سے بڑے سنگل فرنچائزی اونر ہیں لیفٹیننٹ جنرل آسیم باجوہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو بہخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ احمد دنانی کی سٹوری میں جتنی چیزیں لی گئی ہیں وہ سب کی سب اسی ویلوگ سے لی گئی ہیں اب دوسری طرف یہ دیکھئے کہ لیفٹیننٹ جنرل آسیم سلیم باجوہ نے پاکستان کے اندر ایک نئی روایت قائم کی ہے پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ ایک آرمی کے جنرل نے خود کو اتصاب کے لیے پیش کیا ہے اپنے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی رسیدیں نہیں دیتے رسیدیں نہیں دیتے انہوں نے رسیدیں بھی دیں تمام منی ٹریل بھی پیش کر دی اور اپنے اوپر لگائے گے تمام الزامات کا پبلیکلی جواب بھی دیا ہے یہی نہیں انہوں نے پاکستان کے تقریباً تمام نامور صرافی انکرز جو حکومت پر اور اداروں پر کھل کے تنگید کرتے ہیں جن میں شازیب خانزادہ ہیں عرشت شریف ہیں کاشیب آباسی ہیں اور دیگر انکرز کو بھی انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے صاف الفاظ میں ایک ایک چیز کے بارے میں بضاحت کر دی ہے یہ ایک ایسی خوشگوار روایت ہے جو پاکستان کے اندر اب تک مسنگ تھی ورنہ ہم ماضی میں یہ دیکھتے آئے ہیں کہ بہت سے سیاستدان اور بڑے بڑے عدوں پر براجمان جو لوگ ہیں ان پر جب اس طرح کے الزامات لگتے ہیں تو وہ اپنے چیزوں کا حساب دینے کے بجائے اپنے آپ کو اتحساب کے لئے پیش کرنے کے بجائے اپنے عدوں پر قائم رہتے ہیں اور اپنے چیزیں پیش نہیں کرتے اور پھر آخر میں عدالتوں کو انہیں کان سے پگڑ کے نکالنا پڑتا ہے چنانچہ یہ پاکستان کے اندر ایک اچھی روایت قائم ہوئی ہے انہوں نے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف ہر چیز کی وضاحت کی ہے اپنی اور اپنی فیملی کے بارے میں تمام چیزوں کو سامنے رکھا ہے بلکہ اپنے آپ کو ہر طرح کے فورم پر حساب کے لئے اتحساب کے لئے پیش بھی کر دیا ہے جنرل آسم سلیم باجوا نے چار دن کی مہنت کے بعد اپنے بھائیوں کو انگیج کیا تمام ڈاکومنٹس اکٹھے کیے اپنی فیملی کو اعتماد میں لیا اور پھر اپنے لیگل ایڈوائزر سے مشاورت کے بعد وہ ساری چیزیں سامنے لے ہیں تو وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں اتحساب سے وہ اب ان کو میرا خیال ہے خاموش ہو جانا چاہیے جنرل آسم سلیم باجوا کی طرف سے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دینے اور خود کو اتحساب کے لئے پیش کرنے سے ان لوگوں کے بیانیے کو سخت چوٹ پہنچیا بلکہ میں یوں کہوں گا کہ یہ ان لوگوں کے موں پر ایک تماشا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان فوج کے جنرل جو ہیں ان کا کوئی اتحساب نہیں کر سکتا انہیں کوئی کٹیرے میں نہیں لاسکتا نواز شریف ملک کے تین بار وزیراعظم رہنے والے پر الزام لگتا ہے تو اسے پوری منی ٹریل دینی پڑتی ہے جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ پر الزام لگتا ہے تو انہیں پوری منی ٹریل دینی پڑتی ہے لیکن جب ان جنرلوں پر الزام لگتا ہے تو عید کا کوئی اتحساب نہیں کر سکتا انہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا آج آسنم سلیم باجوا نے یہ روایت پاکستان کے اندر ڈالی ہے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایک جنرل نے آکے اپنے آپ کو اتحساب کے لیے پیش کیا ہے اپنے آپ کو پبلک کے سامنے کٹیرے میں کھڑا کر دیا ہے اور تمام لوگوں کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ مجھے جس فورم پر لے کے جانا چاہتے ہیں لے جائیں میرے پاس تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں ایک ایک چیز کا حساب موجود ہے مجھ سے جہاں پر آپ چاہیں حساب لے سکتے ہیں چنانچہ یہ پاکستان کے اندر ایک نئی اور خوشگوار روایت ہے اس کا جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے دوسری طرف میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ایسے صحافی جو صرف اور صرف شہرت کے لیے جھوٹھی کہانیاں گڑتے ہیں ان کا بھی سخت تصاب ہونا چاہیے انہوں نے عجیب ڈراما لگا رکھا ہے کہ پہلے کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر جا کے جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں اور پھر ان کے چٹے بٹے ساتھی جو ہیں وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں فوج اور حکومت کو بدنام کرتے ہیں اور اس کے بعد کئی دفعہ سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ بعد میں معافی مانگ لیتے ہیں لیکن اپنا کام کر جاتے ہیں یعنی خود کو شہرت بھی دے دی فوج اور حکومت کے خلاف تنقید کر کے اور جناب بعد میں معافی مانگ کے سرخرو بھی ہو گئے فوج حکومت کو بدنام بھی کر لیا اور خود شہرت بھی حاصل کر لی ان کا کڑا اتصاب ہونا چاہیے ان کو کٹیرے میں لانا چاہیے اور پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جہاں پہ ایسی جھوٹی خبروں کو ان کے حوالے سے بھی اتصاب ہو سکے اور اس کو میڈیا کی ازادی یا ازادی اظہار رائے کے حوالے سے نہ دیکھا جائے بلکہ جب ایک جھوٹی خبر سامنے جائے پوری دنیا کے اندر یہ ہے کہ جب آپ ایک جھوٹی خبر لے کے آتے ہیں تو پھر اس کو سزا ملتی ہے تو احمد نورانی اب اگر سچے ہیں تو یہ میری ان لوگوں سے سزا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی آسم باجوا انہیں ادارت میں لے کے جائے ایسا نہیں ہوتا جب نواز شریف پہ الزام لگا تھا تو انہیں عمران خان سپریم کورٹ لے کے گئے تھے ایسی طرح سے احمد نورانی کو چاہیے کہ وہ جو الزام لگا رہے ہیں وہ سپریم کورٹ میں جائیں اور جا کے وہاں پہ ایک پیٹیشن دائر کریں جنرل آسم سلیم باجوا کے خلاف اور وہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں ناظرین جنرل صاحب نے تو خود کو اتصاب کے لیے پیش کر دیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ صحافی جو نام نیاد صحافی ہیں اور دوسروں کے اشاروں پہ کام کرتے ہیں ان کا بھی کڑا اتصاب ہونا چاہیے اور ہم عوام مل کر ان کا اتصاب کریں گے خوش رہیے خوشیاں مانٹیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ